بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے عیرہ بھائی اب آپ ہی جائیں کتنی دیل لگائیں گی تیار ہونے میں آگئی عرہ جناب کیوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنا وقزائے کرتی ہیں ہم تو آپ کی خوبصورتی کے بیسے ہی کائل ہیں بس کر دیں آپ ہی چھوٹ بولنے کی انتہا ہوتی ہے اور بیسے بھی بندہ کہیں جاتا ہے تو کچھ ٹائم تو اپنے اوپر لگاتا ہے نا ارے آپ بالکل تیار ہوں لیکن ہم کسی ولی میں میں تھوڑی جا رہے ہیں ہم تو افتار پہ جا رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے جناب کہ ہم افتار بارٹی میں جا رہے ہیں مگر اب یہاں بیٹھ کے آپ ٹائمز آئے نہیں کر رہے ہیں کیا میں ٹائمز آئے کر رہا ہوں یا کسم سے آپ بھی کبھی کبھی کمال کرتی ہیں چلے نا بابا جلدی سے چلے بابا چلے نا یا تم لوگ بھی نا سب ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہو فورا اپنی ماں کی سائٹ پہ آ جاتی ہو چلو السلام علیکم انکر ارے والیکم اسلام بیٹا کیا حال ہے ماشاءاللہ بڑے تیار نظر آ رہے ہو کہاں کی روانگی ہے بس گھر والوں کے ساتھ افتار پارٹی میں جا رہا تھا ماشاءاللہ جائیے بیٹا جائیے اللہ خوش آ کے آپ کو حاوے حسان بیاں آپ سنائیے کیا حال چال ہے آپ کے اللہ کا بڑا کرم اور کام کے حضر چل رہا ہے آپ کا سب کچھ پرس کلاس ہے آپ کی دعا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے بس حسان بیاں کیا بتائیں آپ کو اس عمر میں سڑ گرم چلتا ہی رہتا ہے بس اللہ کا کرم ہے پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں اور اب تو نماز بھی میں مسجد میں جا کر پڑھنے لگاؤں ماشاءاللہ مجھے تھوڑی سی دیر ہو رہی تھی میں افتار ڈینر میں جانا چاہتا ہوں بلکل بھئی بلکل جائیے جائیے بہت اچھے بات ہے ٹھیکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسان اور اس کے گھر والے اس رات خوشی خوشی گھر سے نکل تو گئے لیکن اس رات ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس سے ان کے زندگی میں توفان برپا ہو گیا اور ان کے گھر والوں کی زندگی سوکھے پتوں کی طرح بکھر کے رہ گئے موسیقی 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 کھانا تیسٹھی تھا نیاد ہاں بہت مزیگا تھا بابا اب آئسکریم بھی ہو جائے تو مزا ہی آجائے گا کیا مطلب ہے مطلب تم لوگوں کے پیٹ میں ابھی بھی آئسکریم کی جگہ موجود ہے کیا ہوگے آپ کو تو بچی تنی زد کریں تو آپ کھلا دے آئسکریم آئے میں منہ کپ کروں میں تو بس پوچھ رہا تھا ان سے لو جی اب تو آپ کی ماما نے بھی سفارش کرتی اب تو آپ لوگوں کو آئسکریم کھلا نہیں پڑے یہ ہے بابا لیو بیٹا بابا بابا بچے کاریا ساف کرتے ہیں بیٹے مامی بابا ہوتے ہیں بیٹا بیرا خیال تو ان کے مامی بابا نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہوں گے تب ہی تو یہ اس طرح کام کرتے ہیں ورنہ ان کے مامی بابا انہیں کانثوری کرنے دیتے کیوں ماما بیٹا بیٹا صحیح بول رہے ہیں صدرہ مامو بابا چاچو صدرہ مامو بابا کہاہ مجھے سابا بیٹھا بھائزار بھائزار چلے گئے کہاں چلے گئے گھر چلے گئے اسامہ تمہارے امیے بو اللہ میہ کے پاس چلے گئے تم دونوں کو چھوڑ کیا چچی یہ کیا کہہ رہے ہیں جاجو அம்மா آپ کو چھوڑ کے چلے گا آپ کو بھائزار نہیں بھائی نہیں 55 لاکھ روپے بہت کار کیا کراونڈ پلس ٹو ہے پچھتر لاکھ روپے میں ڈیل فائنل کرتا ہاں جلدہ سجل اور ہاں اگر تمہیں اس میں ڈیل فائنل کر دینا تو میں تمہیں دو کے بجائے تین پرسنٹ ہوں ہاں ڈن ہے ٹھیک یہ لے تھنکس مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کے دماغ میں چل کے آرہا ہے آپ وہ گھر بیچنا کیوں چاہ رہے ہیں آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم لوگ رہیں گے کہاں یار ویسے بھی وہ گھر مجھے بیچنا ہی ہے ساری زندگی لالو خید میں تھوڑی رہتا رہوں گا اسے بھیج کر کسی نئی جگہ پھلی اچھی جگہ اچھی جگہ گھر لینے کے لیے اچھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہاں سے آئیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے تم اس بات کی ٹینشن ماتھا مجھے پتا ہے کہ میں کیا کرتا ٹھیک ہے جو آپ کی مرضی میں آئے کریں پھر میں تو تھک نہیں ہوں ساہ دین آپ نے ہمیں ٹھیک بند آواز ہو کرتا ہے اسامہ بیٹا آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریبا تین سال ہو گیا اور آپ کے امی اببو کا انتقال کب ہوا تھا تقریبا پانچ سال پہلے انتقال ہوا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی چچا پھر کتنے عرصے کے بعد آپ کی گھر میں شفٹ ہو گیا ممی بابا کے انتقال کے بعد بلو گائے تھے پھر واپس نہیں گئے پھر واپس نہیں گئے موسیقی 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 تو کہا تم جلے جہاں تم جلے گئے تو کہا تم جلے جہاں تم جلے گئے سدرا بیٹا اتنا لیت آج انکل شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ میرے ہمی اببو اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ ہی ہمیں گاڑی میں چھوڑنے آتے تھے مگر ہم اب پیدل آتے ہیں وقت کا اس لیے پتا نہیں چلتا بیٹا بہت افسوس ہوا تمہارے ہمی اببو کا سن کے لیکن میڈم کا آرڈر ہے کہ اسمبلی کے بعد کسی کو بھی اندر آنے نہیں دینا ہے انکل پلیز اندر جانے دیں آندہ لیٹ نہیں ہوں گے پیدل آتے ہوئے وقت کا پتا ہی نہیں چلتا پلیز انکل جانے دیں آندر اچھا بیٹا ایک کام کرتا ہوں تم کو میڈم کے پاس لے جاتا ہوں پھر وہ دیکھتے ہیں کیا بولتی ہے آؤ ہمارے ساتھ آؤ شلو بیٹا مجھے آپ کے پیرنٹس کا بہت افسوس ہے لیکن آپ جب وہ نہیں رہے تو آپ کے انکل کی ذمہ داری بنتی کہ وہ آپ کو ٹائم پہ اسکول بھیجے میڈم ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا پلیز ہمیں آپ سکول میں بیٹھنے میں ٹھیک ہے ایک کام کرو تو میں نے ایک کلاس میں بیٹھا کے آؤ اور ٹیچر سے کہنا کہ میڈم نے کہا کہ نے ایک کلاس میں بیٹھا لے جی ٹھیک ہے میڈم لیکن last time ہاں thank you so much میڈم thank you it's alright to go to your class thank you چلو بچوں کوئی تک باس میں دے گئے چلو آپ چلیں اسمان میہ اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہو تو اللہ کا شکر آپ سنا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے بیٹھا ہاں وہ تم سے ایک بات کرنی تھی اگر برا نہ لگے تو جی جی بولیں کیا بات ہے بیٹھا حسان میہ کی موت کے بات صدرہ اور اسامہ کی زمیداری تمہارے پرائے دیں اور چچا ہونے کے ناتے تو میں ان کا بھرپور اکھا لگتا ہوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میٹھا میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ میری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ دونوں بچوں کے باباپ کتنے پیار اور محبت سے انہیں پانتے ہیں کس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو تم ان کے چچا ہو ان کے باب کی جگہ ہو ان کی ساری زمیداری ان کا احساس ہے تو بھی پورا کر سکتے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم ان کا اسی طرح خیال رکھو جس طرح تم اپنی اولان کریں اکیل انکل آپ نے جو بھی کہا وہ میں نے بغیر بورا مانے سنو اب ایک بات میں بھی کہوں گا خواب بھولو بیٹا یہ ہمارا پرسنل میٹری اور اس معاملے میں نہ تو آپ کو بولنے کا کوئی حق ہے اور نہ ہی ضرورت نہیں تو بہتر یہ یوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یا میں خوب طریقے سے جاں گے ہاو شائے جس چاہیوں نہیں جنننے کے�� لئے بائی کو بلیز جننے کے لئے بائی کو دعوص کرتے ہیں باہر محلے میں جا کر میری شکایت دھتے ہیں نہیں جنننے میں نے کتی کو فریدی بتایا جنننے مجھے اس کتی کو ہاں ہوا تکیا وہاں وہاں نہیں جاتو میں نے نہیں بتایا کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا میں نے نہیں بتایا میں نے بتایا تُو نے بتایا مجھ تو تیرا میں وہ حال کروں گا کہ یاد کرے گی نہیں جاتو پریزی سے مت مارے میں سے سمجھاؤں گا ہی اندہ سے سہا نہیں کرے گی ایک بات کھول کر سن لو تم دونوں اگر آج کے بعد گھر کی بات گھر سے باہر نکلی نہ تو میں تم دونوں کی کھاؤں ہجوں گا سمجھے کیوں ہی جل جائیں گی کہتے ہیں برے وقت میں اپنوں اور غیروں کی پیچان آسان ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ تو ان معصوم بچوں کے اپنے ہی برا وقت بن کے ان پہ مستلط ہو گئے ماما ماما دیکھ رہے ہیں آپ لو آپ کے بغیر چاچو ہماری شاہد کیار کر رہے ہیں ہماری صدرہ جس سے ہم ہم کبھی بھی تیز آوانے بات بھی نہیں کرتے تھے آج چاچونوں سے بیلٹ سے مارا کوئی معصوم بچی کو ایسے مارتا ہے کیا پاپا آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا ہمیں اس طرح چھوڑ کر رہی جانا چاہی تھا ہمیں بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے نا نہیں مجھے یہ نہیں جائیے مجھے ڈال چاہیے صد میری جان پاپا کو آجانے دو تھوڑا صبر رگ لو پھر پاپا لے جائیں گے آپ کو نہیں مجھے نیو ڈال چاہیے اور ابھی چاہیے صدرہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ باتتا میسی کیوں کر رہی ہیں جب ماما کہہ رہی ہیں بابا آ جائیں گے پھر ڈال لے دیں گے بساما کیا ہو گیا ہے تم کو چھوٹی بہن سے اس طرح بات کرتے ہی سا کھو سمجھا لوں گے اسے آرے کون کس کو ڈاٹر بھائی ملچ ہونا اللہ لوتے نہیں ہے میرے بیٹے کیا چاہیے آپ کو مجھے بتائیں تیکھیں نا بابا سکت کب سے ماما سا بتا میسی کر رہی ہے دول کی ضرورت ہے آپ رونا تو بند کریں مجھے بتائیں کیا چاہیے میلے بیٹے کو مجھے دول چاہیے ایک ڈال کیلئے میلے بیٹے اتنا لوڑ ہے ابھی چلتے ہیں ڈال لینے کے لئے ارے ابھی تو آپ آفیس سے آئیں سکے تھوڑا ریسٹ کر دیں فریش ہو جائیں پھر چلے جائے گا پہلے سچ کی ڈال آئے گی اس کے بعد ہی اس کے پاپا کچھ کریں گے پانی بھی نہیں پییں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا لب یو باپا لب یو ٹو میری جان چلو ڈال لینے چلیں ہاں جاؤ مولا 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 بھائی چچی نے میری پہ پہشیان کو سلا جیا کوئی بار نہیں شونا آپ یہاں سوفی پہ سو جاؤ موچہ یہاں نہیں آئے گی بھائی آپ آئیس کلوس کرو ہنیں خود آجیں آپ آئیس کلوس کرو مولا 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 میں رو ، مولا 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 آپ کو دے سکتی تھی نا میں نے آپ کو دی لیکن لیکن I'm sorry اب میں کچھ نہیں کر سکتی جا سکتے ہیں آپ لوگ تم لوگ کتنی جلدی کیسے آگا اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے نہیں اسکول سے ہماری چھٹی ہو گئی ہے کیوں کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے چھٹی ہو مجھے سکول جانا ہے ہاں تو جاؤ کس نے منع کیا ہے لیکن ایک بات تم دونوں کان کھول کر سنو تمہاری فیسیں جمع کروانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں تو آپ سے کہہ رہی انہیں سستے سکول میں کرا دیں سارا دن گھر پہ رہیں گے تو میں زندگی پہ عذاب بنے رہیں گے تھوڑے در کے لیے چلے جاتے ہیں تو زندگی سکون میں آتی ہے سستے کیا نarem کو نب Vayga میں نے کسی سرکاری سکول میں آپ نے قلقی کروں یہ نہیں چاہتا ہے یہgovع نے ککسے بہت داری مذہب یہ جام ہے اب میں اس لئے محر کے لیے اسے جانگی بھائی نقا획 کہ جاتے ان کے جانگی کچے چاتے، چاسے طبیل بنیر ب Langarı صاحب چ پہلado چارتے Eigشو بیٹا جو پیار کرتے ہیں وہ کبھی کبھی سمجھانے کے لئے تھوڑی سختی اختیار کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں اور مار لیتے ہیں تو آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دشمن تھے نہیں جو پیار کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مارتے ہمارے ممی بابا تو ہمیں نہیں مارتے تھے اچھا مجھے کچھ تفصیلن بتائیں کہ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آلی اگر انہیں آپ کی فکر نہ ہوتی تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں رہنے آتے نہیں انہیں ہماری فکر نہیں تھی وہ تو بس اپنا چھوٹا سا گھر چھوڑ کے ہمارے بڑے گھر پہ قبضہ کرنے آئے تھے ان کے پاس تو ایک بائک تھی پر ہمارے گھر پہ پاپا کی گاڑی ایسے یوز کرتے تھے جیسے ان کی اپنی گاڑی ہو سندگی حرام کر دی ہے ملچانے کب جان چھوٹے گی ان لوگوں سے کیا ہو گیا اور یہ شایان کو تم نے یہاں کیوں لٹا ہے تو اور کھا سولاتی آپ کو بتا اس کا بیٹ پورا گیلا ہو رہا ہے مجھے لگتا کہ اس نے باقاعدہ پانے گرا کے جانگوچ کے گلا کیا ہے کیا مطلب کوئی بھلا ایسا کیوں کرے گا ارے جلن میں کرے گا اور کیوں کرے گا وہ ہے نا آپ کا بھتیجہ اسامہ مجھے لگتا ہی اسے کا کام ہے ایک تو اس کا دماغ اپنا تیزا روپا سے اس کو سپان کی اس کی طرف اب ابھی بتاتا ہوں اسے واقعا WWWWW موسیقی گربت نے سکا دی تہذیب بچوں کو سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے اسامہ اور صدرہ کا بچپن جیسے ان سے چھن لیا گیا ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسامہ اپنی بہن کو سکول پھیجنے کے لئے کیا کرتا ہے موسیقی پہلے سچ کی ڈال آئے گی اس کے بعد اس کے پاپا کو شکریں گے پانی بھی نہیں پییں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا موسیقی 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 چلو ڈال لینے چلو موسیقی 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 یہ کیا کرنا بھائی سونا اپنی بخش بیچنے جا رہا ہوں آدھی قیمت میں بکے جائیں گی کیوں بھائی کہ اب ہم کو بھی سکول میں جائیں گے ہم نہیں میں ایک ہے من تو جاؤ گی شو نا لیکن اس کوگی کی خیص اس کے لئے تو کتابیں بیچ رہا ہوں آج میں ہمانے تمہاری خیص جامع کروا کہ ہوں گا ہمیں گے شاہ I love you are bohoor اچھا اچھا میں سلتا ہوں اور چچی اور چچا کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں گیا ہوں ٹھیک ہے بھائی انکل یہ پیسے تو کم ہے بیٹا جتنے بنتے ہیں اتنے ہی دینے ملے آپ کو مگر انکل میری مجبوری ہے بیٹا کتابیں کوئی شوق سے بیچنے نہیں آتا کوئی نہ کوئی اس کی مجبوری ہوتی ہے بالکل انکل ایسا ہی ہے بیٹا تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم شوق سے بیچنے نہیں آیا کتابا یہی سمجھے انکل بیٹا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا قصور نہیں ہے انکل میری مجبوری تھی اس لئے کہا تھا تم رہتے کہاں ہوں یہاں تھوڑا ساگے رہتا ہوں بیٹا آپ اچھے گھر کے لگتے ہیں تو پھر کیوں بیچنا ہے آپ کتابیں بس انکل دعا کریں جس مقصد کے لئے بیچی ہے وہ پورا ہو جائے تاؤنا سوری انکل کیا بات ہے بیٹا دیکھ کے نہیں چلتے ہوں سوری انکل تم حسان کی بیٹے ہو نا جی انکل بیٹا یہاں کیا کرنے آئی تھی بس وہ کام سے آیا تھے ایک بیٹا تمہارے اببو کا سنکر مجھے بہت دکھو آ لیکن کیا کر سکتے ہیں جو اللہ کو منظور اچھے یہ بتاؤ تمہارے چاٹیو کیسے ہیں اور پڑھائی کسی جاری ہے تمہاری پڑھائی ٹھیک ہے کیا ہو بیٹا یہ پروبلم ہے پروبلم تو کوئی نہیں انکل بس اببو کی آداری ہاں بیٹا مجھے اندازہ کے محباب کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی اتنی اس اومد آپ کو اندازہ کا ہوں گا انکل کیا مطلب کچھ نہیں انکل اچھا بیٹا اگر میں تمہارے کسی کام آسکوں تو مجھے بتانا ہاں بس انکل آپ دعا کیجئے ہمیں اور اببو کے لئے اور ہمارے لئے اچھا بیٹا ہمیں چل رہوں ہاں خدا فکر خدا فکر موسیقی موسیقی اب کیا کر ہوگے کیا مطلعہ مانکہ ہے تم نے اپنی کتابیں بیچ گیا اسی طرح کی فیس جامع کر آنی آگے کیا کرو نہیں فیس تو خر میرے دینی ہوگی آپ کہے تو صحیح رہے ہیں لیکن خیر ہے کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا بیٹا خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا برا وقت دن بتائے اور خود بخود ہی آجا جائے اسے بدلنے کے لیے انسان کو بہت جدو جھوٹ کرنے پڑتی ہے دیرے بس میں ہوتا نا تو میں تمہیں اپنے گھر اپنے ساتھ ہی دے جاتا لیکن بیٹا میں بہت مجبور ہوں میں تو خود اپنے بیٹے کے رحم و کرم پر ہوں میں تمہیں دوزک سے نکال کر جاننوں میں نہیں لی جا سکتا ایک بات ہے بیٹا اب تمہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا ملتا ہے بیٹا گا 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 موسیقی 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 یہ لو بیٹا نہیں ساپ میں بیکاری نہیں ہوں پہلے شیشہ ساف کر لوں پھر پیسے دے دینا پہلو ٹھیک ہے پہلے شیشہ دا کر دینا پہلے ساپ ببولرم دینا 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 دیپ paہ ٹھیک ہے موسیقی 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 پوچھے اسے سارا دن کھا ہوا را گردی کرتا ہے دس چیزہ مغوانی ہوتی اور میں سارا دن اس لارت سب کا انتظار کرتی رہی ہوں کیوں بھائی کانا گئے تھے اور یہ چاکلیٹ کس نے دیاں تمہیں کسی نے نہیں لے کے دی میں نے خود لیے پیسے کہاں سے آیا ہیں اب تمہارا باپ تو کبر سے اٹھا راکر دے نہیں سکتا دیکھیں سچو جو بھی بولنا ہے بولیں مگر پاپا کے بارے میں بات نہیں کرنا اچھا بہت غصہ آ رہا ہے مارے گا مجھے ہاں مار مار بھول گیا گیا ابھی یاد کلاتا ہوں تجھے ساری مار اس کا باپ تو مر گیا لیکن اولاد اپنی چھوڑ گیا پالنی ہمیں پڑ رہی تو کس نے کہا تھا فالو ہم نے ہاتھ تھوڑی چھوڑے تھے کہ اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیں کیا کہا تم نے ہم نے اس گھر پر قبضہ جمع لیا بہت زبان چل رہی ہے تھی آج میں تیرا وہ حال کروں گا کہ زبان کے ساتھ سا تیرا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا آج میں تجھے تیرے مہباب کے پاس بیچ کر سنگا اے جیجو جیجو نہیں ارے کیا کر رہے ہو مر مر آ گیا تو میں سر پہ آ جائے گا آج میں اسے جان سے مار دوں گا جیجو نہیں مارے بھائی گوپنی جیجو نہیں مارے چپ تیام 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 انکل انکل اساما کیوں دے لیگرار ہے تیم کیا ہوا وہ مار دیا مر اسے مار دیا مر اسے کسے مار دیا کیا اللہ اسمان کو کھاں گیا وہ کھاں گیا تمہارنے آرہا تھا وہ اس سے پہلے مجھے مارتا پہلوں سے مار دیا تمہاراں مجھ پیادو اٹھاتا تجھے جوان سے مردوں گا گھر کے معاملی جب باہر نکل آئے تو باہر وانوں کو بولنے کا حق نہیں جا اگر ضرور سبھی تُو نے ان کو ہاتھ لگایا تو اپنی ضروریات زندگی میں بہت مشکل پڑ جائے گی تجھے اب میں بھی دیکھتا ہوں تجھے تُو کیسے ان بچوں کا حق مارتا ہے سمجھا آ بیٹا لیکن کہاں انکل اور ہم جائیں گے بھی کہاں یہ ایک جگہ ہے جو کہیں کہ نہیں رہتے وہ وہی رہتے آ بے رمیٹو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اکیل صاحب کی مدعیت میں عثمان کے خلاف کیس عدالت میں درج ہے اور ابھی تک جاری ہے مقدمے کا فیصلہ ہونے تک اسامہ اور صدرہ ایدی ہوم میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں جبکہ عثمان دردر کی ٹھوکر کھا رہا ہے کبھی قرائے کے گھر میں اور کبھی عدالت میں وہ کہا تم چلے جہا تم چلے گئی موسیقی